ملتانیہ کو سیوچ کے بوسیدہ نسان سے ملے گا نجات نئی سیوچ لائن سے بستی خیرشاہ سلطان آباد لودی کالونی دیوان باق سمیت دیگر علاقوں کا مسائل حل ہوں گے چیف حیف اور مہمبر قومی اسمبلی ملک آمی ڈوکر نے سیوچ منصوبوں کا افتتاک کر دیا سموک کی روپ تھام کے لیے ملتان میں انقلابی اقدامات سموک قوائز بننے والے سنتی داروں کے اخلاف گرینڈ آپریشن شروع دو پلانٹ مالکان انائیت علی اور ملک سنی کے اخلافوں کا دمہ درج کر کے گرفتان کے لیے اوہدر بیہ مالی میں بھٹنوں کو بند کرنے کے لیے نوٹس جاری بھٹا مالکان کو سترہ نومبر سے بھٹے بند کرنے کے احکامات سموک کی روپ تھام کیسے ممکن ہوگی ڈی ایچ کیو ٹیجنگ ہاؤسپٹل میں دفعہ 144 کے خلاف برزی پابندی کے باوجود انسینویٹر کا دھوان فضاء میں پھیلنے لکھا سڑکوں کی تعمیر، اسپتال، سکول اور ساہ پانی کے فرامی ہوگی ممکن ذریعہ عظم نے اپنے عبائی شہر کے لیے قومی خزانے کا مو کھول دیا آمی عوالی کے لیے بجل سے ہٹ کر سوا تین ارب روپے کی اضافی پر منظور ایوان وزریعالہ کی منظوری کے بعد بجل جاری ہوگا خرطک بیل کے لیے پانی کے سب سے بڑے منصوبے کا سنگیہ بریاند رکھا گیا کہا کہ خرطک بیل کی تمام یوسیز میں پینے کا صاف پانی بھی لے گا وزریعظم انوان خان کی کیڈر کالیج عیسیٰ خیل آمد، وزریعالہ پنجاب اور اہم شخصیات نے استقبال کیا کیڈر کالیج کے بیٹلر ہوسٹل کیفتر تاک کیا کیڈر کالیج عیسیٰ خیل کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی وزریعالہ اور دیگر افسران نے ترکیاتی سکیموں بارے وزریعظم انوان خان کو بریفنگ دی وزریعظم نے پولیو مہم کا ارتطاع کیا اور پودا بھی لگایا پاکستان دنیا کا طاقت و اترین ملک ضرور بنے گا وزریعظم انوان خان کی عوام کو صبر کی تلقین میاں والی، ڈیڈی خان اور راجن پول کو منصوبوں سے ترکی دینے کی نوید کہاں کہ میاں والی اور ڈیڈی خان کے مسائل ایک جیسے ہیں تبدیحی بنیادوں پر عوام کے مسائل حل ہوں گے آر پیوز، ڈی پیوز کو تھانا کلچر پر نظر رکھنے کی ہدایت کی آئی جی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں آپ نے مسلسل نظر رکھنی ہے اس بی صاحب یہاں بیٹھے ہیں آپ نے نظر رکھنی ہے اپنے تھانوں کے اوپر وہ جو تھانوں میں ظلم ہوتا رہا ہے آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کسی غریب کمزور کے اوپر تھانے میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو سرگودہ میں پرائمیر سکول کے بچوں کے لیے خوشخبری، دلے بھر کے تین سو ماسٹر پرائمیر سکول میں فرنیشل خریدنے کی منظوری دے دی گئی چار کروڑ سے ستن لاکھ روپے کے لاغت سے بینچ اور ڈیسٹ خریدے جائیں گے سامان کے میار اور پائیداری پر کسی قسم جھوتا نہیں کیا جائے گا بہاولپور سمیت ملک پر کے بجلی سارفین کے لیے خوشخبری اب بجلی تقسیمکار کمپنیاں ٹوانس پارمر خراب چولی ہونے یا جلنے پر خودی تبدیل کریں گی عوام پر کسی قسم کا کوئی فضائی بوچ نہیں دائے گا مزار ستا بنائی نے تمام بجلی تقسیمکار کمپنیاں کو حکم نامہ جاری کر دیا چیف سیکٹی پنجاب جواز رفیق ملک کی سرباہی میں صوبائی سیلیکچن بورڈ ون کا اجلاس سیکٹی ہاؤزنگ اربن ڈیولممنٹ اینڈ پبلک ہیلس انجیننگ جنوبی پنجاب کی گریڈ بیش میں ترقی گریڈ ڈٹھارہ سے انیس اور انیس سے بیش میں افسران کو ترقی دے دی گئے شہر اولیہ میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام کمیشنر ملتان جابید اختر محمود کی سفارج پر مخیر حضرات نے لوڈر رکشی عطا کر دیے ملتان ویس منجمنٹ کمپنی کو چوبیس لوڈر رکشوں کا عطیہ مل گیا سرکیٹ ہاؤس میں پروکار تقریب کمیشنر جاوید اختر محمود ممبرانی سوائی سمبلی وسیم خان بادوسائی مالک سلیم لابر واسف نانسا مہد دیگر کی شرکت منسپل کمیٹی تونسا میں کروڑوں روپے کی موائینا کرپشن کی انکوائیری میں اہم پیشت منسپل کمیٹی تونسا کے دفتر پر چھاپا افسران و ملازمین سے پوچھ گرچ کرپشن میں ملویس مرکزی کردار سب انجینئر فضلیلاہی دفتر سے غائب متعلقہ ریکارڈ تحریر لے لیا ملتان میں عوام کر علی افراہم کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک وزیر طبانائی پنجاب دکٹر اکثر ملک کے سربراہی میں اہم اجلاس ناکس کار کردگی کے حامل پرائس کنٹول ماجسٹریٹ کو آخری بارننگ پرائس ماجسٹریٹ کے مارکیٹ دوروں کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ کروانے کا انڈیا دے دیا سبائی وزیر انسر مجید نیازی کا سرگودہ میں سہولت بازار کے دور آودر خانے وال میں ڈیپٹی کمیشنر آغاز نہیر عباد شدازی کا سہولت بازار کے وزیرڈ بی پیو محمد علی وسیم کے حمراج شیعہ قرونوٹس کی قیمتور میار کے جائز علیہ کیا آرٹے کے فراہمی اور دستیابی بارے اچھی خبر پنجاب حکومت نے بحامل اگر کے لیے گندم کا مختص کوٹا بڑھا دیا گندم کا یومیا کوٹا دو سو میٹر ٹن سے تین سو میٹر ٹن کر دیا گیا مراسلہ جاری ملتان نے پی ایچ اے مارکیٹنگ برانچ روانسال ریکاوری اہداف حاصل کرنے میں ناکام آؤڈڈور اربیٹائزنگ کی ریکاوری کے مد میں صرف ساتھ کروڑ پے کے ریکاوری ممکن ہو سکی آؤڈڈور اربیٹائزنگ میں شہر کے چار سو سزایت بل بورڈز شامل ہیں لیا شہر کے خوبصورتی کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری شہر کے مختلف چوکو پر بیل گاڑی گھوڑا سمیت دیگر پینٹنگ کی تنصیب جنرل بس اسٹینڈ کو بھی خوبصورت بنایا جانے لگا ڈیپٹی کمیسٹر لیا ازفرزیا نے شہر کے خوبصورتی کے لیے کام تیز کرنے کی رایات کر دی شیخ سیاد ہسپٹل رحمیہ خان میں نوزائیدہ بچوں کے علاج کے لیے بڑا قدم آئی سی یو میں رش ہونے کے بنا پر بارہ بیڑ کا ایچ ڈی یو بنا دیا گیا قائم مقام پرنسپل پروفیسر داکٹر مذر جان نے ایچ ڈی یو کا تطاق کر دیا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں انکو بیٹر وارمر مونیٹر سمیت تمام سہولیات موجود رحمیہ خان میں منسپل کارپیشن کے جانب سے ہفتہ بار صفائی بیلجیم چوک چوک پتھانستان گلچن عثمان شافی ٹاؤن اور چک بہتر کے علاقوں کی صفائی کی گئی پیٹی ای رہنما فاروق بڑائچ نے مکینوں کو سیوچ کے پانی سے جلد چھٹکارہ ملنے کی بھی نویت دے دی ڈیری خان کے ٹیچنگ اسپطال میں فنڈز کی رکاوٹ یا نیت کا فقدان فنڈز کی رکاوٹ یا نیت کا فقدان پر ایک سال گزر گیا سٹی سکین مشین تحال خراب نئی سٹی سکین مشین تین ماہ بعد بھی ڈبو سے نہ نکالی جاتا کی پرائیویٹ لبارٹیو سے ٹیسک لانے پر شہری مجبور ہو گئے ایم ایس نے کہا ہے کہ سٹی سکین مشین انسٹالیشن کے آخری مراحل میں داخل ہے پلش شریف میں قومی شہرہ پر واقع پلخہ سہالی کا شکار دونوں اطراف کے ٹوٹے ہوئے جنگلے ہاتھ ساتھ کو دعوت دینے رکھے سگنل پلکہ را سے گھنٹوں ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا شہری اکرباب اختیار سے نوٹس کا مطالبہ کوٹ مٹھن کا لاریت دا منیادی سہولیاز سے محروم پینے کا ساف پانی نہ ہی بیٹھنے کا مناسب انتظام گندگی اور مسافر خانے کی خستہالی سے شہری پریشان ادھر منچن آباد کے ویمن پارک انتظامی کی توجہ کا منتظر شہریوں کے انتظامی سے نوٹس لینے کا مطالبہ خانیوال کے گنجان آباد علاقوں میں آکی سیوٹ سسٹم جگر اگر گندہ پانی کے جوہر بن گئے بدبورت آفن پھیلنے کا اپرانہ کارخانہ کیمپو لاہور مور کی آبادی کے مقیم پریشان علا حکام سے نوٹس کا مطالبہ حکومت شگر ملز کو بند کرنے کے بجائے بروقت چلوائے کسان استحاد بہاول پور نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا کہتے ہیں اگر شگر ملز آرزی بند ہوں تو نقصان کا کاشکار ہوگا حکومت کو چاہیے کہ انتظامی اور کسانوں کے نمائندوں کو مل کر بٹھائیں بہاول نگر سے تجاوزات کے خاتمی کمیشن ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر کی نگرانی میں لوہا مارکیٹ میں آپریشن درجنوں دکانداروں کو جرمانے بھی کیے کہاں تجاوزات مافیا کی سیریاہ کم صحق نہیں زخیرہ اندوزوں کے خلاف اور شریف میں ایک ریک ڈاؤن خیرپور ڈاہا میں انتظامیہ کی کارہوائی رائس کنٹول ماجسٹریٹ نے جین کے گدام کو سیل کر دیا ایڈر خان شیمراف کامر اور تادروں کی پولیس کے حق میں ریلی سیمل سوسائٹی کے حمراف پولیس کے حق میں نارفازی شرکان پولیس کو اہم قائم رکھنے پر خراج تحسین پیش کیا سرگودہ میں پاکستان منارٹیز الائنس کا اتجاز کراسی میں موبائل نہ اغفاہ ہونے والے آرزو کے ساتھ زبردستی نکاح کے خلاف مظاہرہ چیف جسٹس اور آرمی چیف سے نوٹس لینے کا مطالفہ چولستانیوں نے شکاریوں کو ڈاکو سمجھ کر پولیس کو اطلاع کر دی پولیس نے تین شکاریوں کو دھر لیا تینوں ملزمان محکمہ والے نے اپنے خانتے میں ڈال لیے تینوں ملزمان عطالت میں پیش لیاکت پور میں محکمہ جنگلات کے لکڑی کی چوری کا معاملہ روحی کے خبر پر ڈی ایف او کا نوٹس تیسٹیک آفیسر محمد عظیم نے بلوک آفیسر اقبال کو موطل کر دیا بارش متاثرین میں امدازی سامان کی تقسیم کا سلسلہ جاری لیا میں معاملہ فصوصی سی ایم پنجاب رفاقت گلانی اور ایسی نیاز احمد نے سامان تقسیم کیا بارش کے باعث مکان گرنے والے متاثرین کو ٹینٹ اور راشن ساہم کر دیا کیا بچوں میں تعلیمی روجان بڑھانے کے لیے احسن اکرام سوائی وزر طوانائی ڈاکٹر افتمالکی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول موزا بھینی آمد نئے داخل ہونے والے بچوں میں فری کتابی اور سکول بیک تقسیم کیا جنوبی پنجاب میں پانچ روزہ پولیو مہم کا آغاز رحمیہ خان میں ورلڈ پولیو ڈے پر تقریب ہوئی ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے کترے پلا کر مہم کا افتتا کیا ڈیپٹی کمیشنر ویہاری وقاس رشید نے ریسورس سینٹر میں بچوں کو کترے پلا کر مہم کا افتتا کیا بہاول پور میں پولیو ورلڈ ڈے کے حوالے سے سیمینار ڈیپٹی کمیشنر بہاول پور سمید دیگر دلائی افتتران اور شہریوں کی شرکت لیڈی خان دلائی کانسل ہال میں تقریب وزر ممکر دھرتاج کل مشیر سیحر ثانیب خان فتافی ڈیپٹی کمیشنر طاہر پاروخ کی شرکت خانمال میں انتداد پولیو ڈے پر تقریب ہوئی لائی امی بیو میکمہ سیحر سائی کمانڈو کے اولمپکس گولڈ میڈلیسٹ ماہم آفتاب کی نماز جنازہ ویہاری میتا نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیاں سمید اہم شہریوں کی شرکت اسلامی یونیورسٹی بھاول پور میں سراکی زبان کے پہلے ناول نگار زفر لشاری کی آدمی تازتی ریفنس سکی ذرا ساکی ولی اتیل کمیشنر آسیر اقبال چودری وائی ساسلے سلامی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب سمید عدبی سیاسی سماجی اور انتظامی حلقوں کی شرکت زلائی صدر تحریک انصام چودری خالد جعوید ورائیس کی کمیشنر ملتان سمراکان شہر کے مسال پر تمادلہ خیال کیا کمیشنر کی روڈ کشاند کی منصوبے پر نظر سانے کی یقین دہان مزفرگر سردار کوڑے خان سکول میں انٹر اور میٹر کے امتحانات میں نمائی پوزیشن ہولڈرز کے اجاز میں تقریب ہوئی ڈاکٹر کمیشنر امجد شراب ترین بہت اور مہمانے خصوصی شریک ہوئے پرنسپل تاہر بشیر سیول سوسائٹی صحافیوں کی بڑی تعداد مشرک کر کوٹ اردو گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لال میر کے تین سال مکمل الیکٹیکل سیول اور میکینیکل ڈپنومک کے طلبہ کو امتحان پانس کرنے پر انامہ تقسیم کالج انتظامیہ کو بہترین کارکردگی پر سیٹفیکیٹ بھی دیئے گئے ٹی ایج کے اسپتال جلال پور پیروالا میں بریس کینسر کے حوالے سے اگاہی سیمینار ایم ایس ٹاکٹر احسان سامیر ڈاکٹرز اور میکل سٹارپ کی شرکت سیمینار کے بعد اگاہی باپ بکی گئے شہر اولیہ سامیہ دنوبی پنجاب میں جشن آمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں ملطان چشنیاں سامیہ دیگر ازلام میں صدابتی سامان کے سٹالز ہر گئے سٹالز پر سب جھنڈیاں بیجز اور مختلف صدابتی اشیاں شہروں کی توجہ کا مرکز ادھر تحریکہ منحاد القرآن ملطان کے درہ تمام تیرمی مشل بردار ریلی ایم پی ندیم قریشی علماء کرام اور شہریوں کی شرکت ماسٹر مولٹی فرم کے درہ تمام ملطان میں فرنیچر ایکسپو چوبیس ازاد برینٹس کی شرکت دوسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد قریداری کے لیے پہنچ گئی خوبصورت اور دیدہ زیب فرنیچر شہریوں کی توجہ کا مرکز چار شادیاں چولہ بچے موز سے آگ نگالتا بزرگ شہری تندرستو تاوانہ بہاری کے باون سالہ خلام حسین اور خسامہ ہیرو نے الٹا بیٹھ کر سیڈی سائیکل چلا کر شہریوں کو حیران کر دیا جو میری تھانا سائیکل چلائے گا پانچ ہزار نقد اور سائیکل انام پائے گا اسامہ ہیرو نے پاکستان بھر میں کھلا چارنج کر دیا